سینے میں جلن آنکھوں میں توفان سا کیوں ہے؟ اس شہر میں ہر شخص پریشان سا کیوں ہے؟ کیا کوئی نئی بات نظر آتی ہے ہم میں؟ آئی نہ ہمیں دیکھ کے حیران سا کیوں ہے؟ کاغذ کی کشتیاں بھی بہت کام آئیں گے کاغذ کی کشتیاں بھی بہت کام آئیں گے جس روز اپنے شہر میں سیلاب آئے گا ناظرین ششیہ کال نمشکار آداب میرا نام رہبر نواز ہے اور آپ کے دلوں تک پہنچنا شروع ہو چکی ہے قلم یوپی کے آج ہم انیس سو چھتیس بریلی آولہ میں جن میں اخلاق احمد شہریار کو یاد کر رہے ہیں انیس سو چھتیس سے لے کر ورطمان سمیہ تک اردو شائری نے دیش کی بدلتی پرستیوں کو ساہت میں ابویکتی دی ہے جس میں شہریار کی قلم کا بھی اہم یوگدان رہا دیش، سماج، سیاست، پریم، درشن ان سب ہی کو اپنی شائری کا ویسے بنانے والے شہریار بیسویں صدی میں اردو کے وکاس اور اس کے ویبن پڑھاووں کے ساکشی رہے ہیں عام طور پر اردو شائری کو مشاعروں سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے لیکن شہریار اسے ٹھیک نہیں مانتے ان کا کہنا ہے کہ دیش اور دنیا میں جو بدلاؤ ہوئے ہیں وہ سب کسی نہ کسی روپ میں اردو شائری میں ابویکت ہوئے ہیں اور وہ ان کی شائری میں بھی نظر آتا ہے شہریار کی شائری نہ تو پرچم کی طرح لہراتی ہے اور نہ ہی کوئی اعلان کرتی ہے وہ تو بس بہت سہجتہ سے بڑی سے بڑی بات کہہ جاتی ہے شہریار نے مشکل سے مشکل بات کو آسان اردو میں بیان کیا ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جو بات وہ کہنا چاہتے ہیں وہ پڑھنے والوں کو ایک سرالتہ تک سمجھ میں آنی چاہیے سن 2008 کو اخلاق احمد محمد خان شہریار کو ساہت کے گیانپیٹ پورسکار سے نوازا گیا انہیں یہ سممان اردو ساہت میں ان کے یوگدان کے لیے دیا گیا ہندی فلموں کے مشہور ابھینتہ امیتاب بچن نے دلی کے سیری فورت آڈیٹوریم میں ہوئے چووالیس میں گیانپیٹ سماروں میں انہیں یہ پورسکار پردان کیا تھا آئیے ان کے کچھ شیر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں شہریار نے بھارتی سیاست اور ان کے چرد کو بخوبی سمجھا اپنے غزل میں وہ کہتے ہیں تمہارے شہر میں کچھ بھی ہوا نہیں ہے کیا تمہارے شہر میں کچھ بھی ہوا نہیں ہے کیا کہ تم نے چیخوں کو سچمچ سنا نہیں ہے کیا تمام خلق خدا یعنی خدا نے جو دنیا بنائی ہے تمام خلق خدا اس جگہ رکے کیوں ہیں یہاں سے آگے کوئی راستہ نہیں ہے کیا یہاں سے آگے کوئی راستہ نہیں ہے کیا لہو لہان سبھی کر رہے ہیں سورج کو کسی کو خوف یہاں رات کا نہیں ہے کیا کسی کو خوف یہاں رات کا نہیں ہے کیا امراو جان ایک ایسی مووی رہی ایک ایسی فلم رہی جس میں اس شاعر کو عظیم شہرتیں حاصل ہوئیں ان کی غزل کے لیے ان کے اس شیر و شاعری کے لیے جسے امراو جان فلم میں فلم آیا گیا شہریار نے ساتھی ساتھ گمن اور آہستہ آہستہ آدھی کچھ ہندی فلموں میں گیت لکھے لیکن انہیں سب سے زیادہ لوگ پریتا نائنٹین ایٹی ون میں بنی فلم امراو جان سے ملے سمان ملنے کے بعد بی بی سی ہندی ڈاٹ کوم کی ایک سمپادک رہیں سلمہ زیدی سے ایک خاص باتچیت میں شہریار نے کبھی کہا تھا کہ یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں فلم میں اپنی عدبی اہمیت کی وجہ سے آ گیا اور اب عدب میں یعنی ساہت تکاروں کے بیچ ایساہت کی دنیا میں میرا ذکر فلم کے حوالے سے کیا جاتا ہے شہریار کو اتر پردیش اردو اکاڈمی پروسکار ساہت تیاک آدمی پروسکار اور دلی اردو پروسکار اور ساتھ ہی ساتھ فراق سمان ساہت کئی پروسکاروں سے نمازہ جا چکا ہے شہریار کی اب تک تقریباً دو درزن کتابیں پرکاشت ہو چکی ہیں آئیے وہ غزل بھی سنیے جو امراو جان میں فلم آئی گئے آپ سب نے سنا ہے دل چیز کیا ہے آپ میری جان لیجے دل چیز کیا ہے آپ میری جان لیجے بس ایک بار میرا کہا مان لیجے اس انجمن میں آپ کو آنا ہے بار بار انجمن مطلب گھر محفل اس انجمن میں آپ کو آنا ہے بار بار ارے دیوار و در کو غور سے پہچان لیجے دیوار و در کو غور سے پہچان لیجے مانا کے دوستوں کو نہیں دوستی کناز مانا کے دوستوں کو نہیں دوستی کناز لیکن یہ کیا کہ غیر کا احسان لیجے لیکن یہ کیا کہ غیر کا احسان لیجے کہیے تو آسماء کو زمین پہ اتار لائیں کہیے تو آسماء کو زمین پہ اتار لائیں مشکل نہیں ہے کچھ بھی اگر تھان لیجئے قاغذ کی کشتیاں بھی بہت کام آئیں گی ان کی دوسری غزل کا یہ شیر ہے کہ قاغذ کی کشتیاں بھی بہت کام آئیں گی جس دن ہمارے شہر میں سیلاب آئے گا سیلاب مطلب باند تو چلیے ناظرین پھر کسی اگلے اپیسوڈ میں ہم کسی اگلے شاعر اور قوی کو لے کر آپ کے سامنے پیش ہوں گے تب تک اگر آپ کہیں بھی کسی بھی شوشل میڈیا پریٹ فارم پہ ہماری قلم یو پی کی سیریز دیکھ رہے ہیں تو آپ سبھی شروطہ گڑوں سے میرا انرود ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریں اور اپنے دلوں تک اور اپنے دلوں کی بات مستق پہنچاتے رہیں کمنٹ کے ذریعے اور کرتے رہیں قلم یو پی کا ذکر اور اپنے دلوں تک پہنچاتے رہیں قلم یو پی کے جہن نمشکار موسیقی